اسلام علیکم رحمت اللہ ورکاتہو کیا آلے دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو الحمدللہ ہم بھی یہاں پر خیریت سے ہے تو دوستوں آج ہم لیں گے عمران بھائی کا انٹرویو جو کہ انڈیا سے رہنے والے ہیں اور سعودی عرب میں ڈرائیونگ کرتے ہیں یہ بھی یہ ہمارے ساتھ میں جیسے کہ ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں اور یہ بھائی بھی ڈرائیونگ کرتے ہیں تو عمران بھائی کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے الحمدللہ آپ بتائیے الحمدللہ بھائی تو آپ انڈیا میں کہاں کے رہنے والے ہو اور سعودی میں کتنے سال ہو گیا آپ کو انڈیا سے انڈیا میں یوپی سے ہوں اور جو ہے یہاں پہ چھ سال ہو گیا تو عمران بھائی کو تقریباً چھ سال ہو گیا ہے کام کرتے کرتے اور سیلری ٹائم پہ ملتی ہے آپ کی ایک دن دو دن سے کیا ہوتا ہے اگر چاہیے پہلے تو پہلے بھی دے سکتا ہے کبھی کوئی مینے میں دو سے تین دن یا پاس دن بھی لیٹ ہو جائے گا تو کوئی وقت تو نہیں ہے نہیں وہ تو اپنے اوپر اگر تمہارے پاس بائلنس ہے دو چار دن تو چلے گا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے تو صحیح ہے اور ایک بات عمران بھائی آپ خانہ خود بنایا کہ کھاتے ہو خانہ خود بھی بناتے ہیں اور جو ہے جیسے مدرسہ ہے تو تو پیر میں جو میڈم ہماری ہے وہ خود دیتے ہیں یعنی کہ جیسے آپ کو ٹائم ملتا ہے وہ ٹائم کے تروں ارجیس کر کے آپ خانہ بنا لیتے ہو یا کبھی باہر سے بھی مل جاتا ہے نا ہاں جیسے کبھی ہوتل سے بھی بھگائی تو بھی وہ اس میں ہمارا بھی جیسے مانگا لیتی ہے یا اور جیسے سکول چالو ہے تو دو پیر میں فکس ہے کہ ایک ٹائم کا فانہ وہ خود ہی دیتے ہیں صحیح ہے تو یار جو ابھی نئے بندے آنے کی سوچ رہے سو دیارب تو ان کے لئے کچھ بولنا چاہیں گے آپ نئے بندے کے لئے یار بلد کیا ہے کہ وہاں پہ اگر انسان نیا یہاں پہ آتا ہے اس کو جوئے تھوڑا نولیج ہونا چاہیے گی ہور پر یا تو englیس آنا چیہیے یا تو عربی تو نہیں آئے گی ہو تو عربی تو سٹارٹنگ نہ تو نہیں آئے گی inseer انسان آپ علی جیسے تھوڑی بھی آئے گے تو چل جایے گا پو ہاں تھوڑی بہت تو آنا چیہیے یار جیسے کی ابھی یا پھر کوئی بھی اندیا سے آدمی نیا نے آئے گا ابھی یہاں پہ عربی ہے یہاں پہ جو ہے اندھی تو کوئی بولتا نہیں ہم لوگ انڈیا جائے تو ہم ہی لوگ ہونکے ہیں یہ لوگ سے بات کرنا ہے کام تو یہ لوگ کے ساتھ کرنا ہے تو یہ انڈین کے ساتھ کرنا نہیں ہے تو تھوڑی جانکاری ہونے چاہیے ہمارے بھائی نے کومنٹ کر کے پوچھے تھے ہم نئے آئیں گے جب ہم کو بات کرنے نہیں آتی ہے تو ہم اس سے بات کیسے کریں تو تھوڑا آج کل تو یار بہت ہیزی ہے تو میں یہ بات بہت آہوں جیسے انڈینٹ سے بھی کام ہو جائے گا اپلیکیشنز پر بہت پڑے ہوئے اور آج و آج و آج و میں جو بھی کوئی انڈین کا ڈریور ہوتا ہے یا پاکستانی ڈریور ہوتا ہے اس کے ساتھ بات کر کے کفیل کے ساتھ بات کر سکتے ہیں نا اگر نہیں بھی آتی ہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ بہت سے بندے ایسے بھی آ رہے ہیں جن کو کچھ نہیں آتا تو ہم لوگ کیا تھے ہم لوگ جب آئے تھے تو یہاں پہ نہ تو عربی کا پتہ تھا نہ انگلیز ہم بس جیسے مکے جس کو بات نہیں آتی جو مکے ہوتے ہیں اشاروں میں جو سمجھتے ہیں وہی سے ہم بات کر کے مطلب اگر نہیں بھی آتی تو کوئی دکت نہیں ہے آپ یہاں آکے سیدھ جائیں گے تو وہی ہے تو اور ایک بات ہے عمران بھائی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیے کہ نہیں ہاں بھائی ان کے چینل کو لائک سبسکرائب کمنٹس جنگ دے گئے ضرور کیجئے کمنٹ ضرور کیجئے گا اور یہ امران بھائی انڈیا کے ہے اور یہاں پر ڈائیونگ کرتے ہیں تو ہم بھی ڈائیونگ ہی کرتے ہیں یہاں پر ہم بھی ورکنگ کرتے ہیں اور بھائی ہمارا کوئی شوق ہے یوٹیوب پر کام کرنے کا ویڈیوز بنانے کا تو ہم ہمارا شوق پورا کر رہے ہیں کیا بولتے ہیں عمران بھائی ہمارے ویڈیوز سے کوئی غلط انفرمیشن تو نہیں مل رہی ہے نہیں تو بھائی یہ ہمارا شوق ہے ہم بنا رہے ہیں اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو ملکل لائک کیجئے کومنٹ کر کے بتائیے اگر کچھ غلط ہے آپ کو کچھ غلط لگ رہے تو اس کے بارے میں کومنٹ کیجئے کومنٹ میں چلی کے بتائیے بھائی آپ یہ غلط کر رہے ہو کیا بولتی ہے مان بھائی don't comment don't comment you like my videos then press like you not like then don't see my videos go and take rest go outside and relax relax then go hotel eat or enjoy yourself don't see my videos تو دوستو ابھی رات کے 10 بچ کے 4 منٹ ہو رہے ہیں اور یہاں پارٹی ہے تو ہمارے ارمان بھائی ساب آیا ہوئے ہیں تو میں سونچائند کے ساتھ تھوڑا سا انٹروی لے لوں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں تو نئے بندے جو آنا ہے بھائی بالکل آ سکتے ہیں آپ کو وزا تلاش کیجئے کہیں جو بندہ اچھا ہوتا ہے اس کے ساتھ سے وزا لیجئے اور ایجنٹ کے بارے میں کچھ بولنے چاہیں گے نہیں پڑھ لیتا ایجنٹ کے بارے میں جو ہوتے ہیں وہ لوگ پیسہ زیادہ لے گر کے تھا ساتھ آتے ہیں ایجنٹ کے بارے میں کیا بولے آ رہا جو مطلب جو بہت سا کیس دیکھے ہو گا جو بہت ہی خاص ہے کوئی پیسہ کھا کے بیڈی آ رہا ہے تو اس کے بارے میں ہم کیا بولے وہ تو سب لوگ کو پتا ہے تو اس کے بارے میں تو بھائی میں آپ لوگ کو ایک بات بولنا چاہوں گا کہ آپ ایجنٹ سے جب بات کرتے ہیں تو اسے پہلے پیسہ نہیں دینا پہلے آپ اپنا کام کراؤ پھر کام پورا ہونے کے بعد میں اس کو پیسے دینا تو آدھا پیسہ اس کو دے دو یہاں پہ آنے کے بعد پھر جو ہے گھر سے اپنا آدھا پیسہ کوئی نہیں مانتا ہے کوئی ایجنٹ جو ہے نہیں مانتا ہے نہیں مانتا ہے تو ایجنٹ سے پتا تو چلے گا کہ وہ کام صحیح کر رہا یا غلط کر رہا اگر غلط ہوگا تو وہ لے گا پہلے پیسہ دو پتا چلی تمہارا پیسہ گیا وہی تو بول رہا ہوں میں آپ تھوڑا پیسہ دو پھر کام دیکھو اس کا اگر کام نہیں بن پا رہا ہے تو اپنا پیسہ خود اگر تھوڑا دیں گے تو واپس لے سکتے زیادہ دیں گے تو واپس وہ بھی نہیں دے سکتا کیونکہ وہ خرچہ کر دے گا کیونکہ بھائی وہاں پہ انڈیا میں بہت محنت کا پیسہ رہتا ہے اور انسان کئی سے کئی سے آتا ہے وہ وہی جانتا ہے ہم لوگ کو بھی پتا ہے جب ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے تو ہم لوگ کی بھی ستیتی بہت ہی اچھی نہیں تھی کنڈیشن تو آپ وہاں پہ دیکھئے جو آپ کو اچھا لگے آپ جو ہے جانگاری لیجئے کہ ہاں کتنے آدمی کو بھیجائے انہوں نے اور جو ہے تو آپ خود ہی سمجھدار ہیں تو بلکل آپ جان پہچان کر کے معلومات کر کے آئے گا پھر آنے کے بعد دوستوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہاں آنے کے بعد ایک مہنے میں دو مہنے میں واپس نہیں جائیے آپ جب یہاں آتے ہیں کام کرنے کے لیے تو کام تو کرنا پڑے گا نیمران بھائی کام تو کرنا پڑے گا اور بھائی کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے ڈرائیور کو ڈرائیور ہاؤس ڈرائیونگ میں تو کوئی ٹائم ٹائمنگ نہیں ہے ٹونٹی فور آورز میں آپ کو کبھی بھی فون آ سکتا ہے جانا پڑے گا اور نائے نائے میں تو جادہ آتا ہے نائے نائے میں تو آپ کو چھے مہنے تک بہت مشکل لگے گا کیونکہ آپ کو عادت نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کو بہت مشکل ایسے لگتا ہے کہ آپ کو ستایا جا رہا ہے بے ٹائم اٹھنا پڑے گا صبح پانچ بجے سے یا کبھی چار بجے سے ڈیوٹی لگ جاتی ہے تو رات میں ٹین مستا ہے دو مستا ہے کوئی دکت نہیں ہے آپ کو بس نائے نائے میں تھوڑا مشکل معلومات ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو پراکٹس ہو جائے گا یار خالی نہیں ڈیس بیس سال سعودی میں آدمی لوگ گزار رہے ہیں نہیں ایسا کیا ہے کہ مظر سعودی نہیں کہیں بھی چھوڑ کے ہی نہ جاؤ آپ انڈیا میں بھی کام کریں گے تو آپ کو مین سیلیری تو تھوڑی ملے گی تو اوور ٹیم تو کرنا پڑے گا تو اوور ٹیم کے ذریعے جو آپ جو محنت کرتے ہیں وہی سمجھ کے یہاں پر اگر آپ کے پاس ہمت ہے تو بے شک آپ آئیے گا آپ سعودی نہیں آپ جہاں بھی جانا چاہتے ہیں یا دوبائی خطر بہرین کوئیت یا امریکہ یا جہاں آپ کا منچ آئے وہاں جاؤ لیکن آپ کو کس کے محنت کرنا پڑے گا اور ہمت رکھنا پڑے گا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں تو ہو جائے گا اگر ہمت نہیں ہے آپ کے پاس آپ اگر کام نہیں کرنا چاہتے یا آپ کام نہیں جانتے ہیں تو آپ آپ کے گھر پہ آپ کے فیملی کے ساتھ رہیے اور وہی پہ آپ انجوئی کیجئے اور باہر آ کر کے پریشان مت ہوئیے گا کیا بلتے ہیں خود نہ پریشان ہوئے اور نہ گھر والوں کو پریشان کریں بے شک کیونکہ آپ خود بھی پریشان ہو جاؤ گے گھر والے بھی پریشان ہو جائیں گے اور آپ کے اوپر خرزہ بھی ہو جائے گا تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ جو بندہ بھائی یہاں پر آتا ہے جو خود کا پیسہ لگا کے تو کوئی نہیں آتا ہے سچی بات ہے منمت انسان جو ہے جو بھی یہاں پر آتا ہے وہ جو ہے میڈل کلاس میڈل کلاس یا میڈل سے چھوٹے کلاس والے ہی آتے ہیں جو خرزہ لے کے آتے ہیں اپنا خود کا پیسہ لگا کے تو کوئی نہیں آتا ہے وہی بات نا تو بھائی جب بھی آؤ ہمت رکھ کے آؤ کہ ہاں ہم کو کرنا ہے کچھ بھی کرنا پڑے میں خود خرزہ لے کر کے آیا ہوں یہاں پر میں خود باہر سے پیسہ اٹھایا ہر بات کے لیے میں باہر سے پیسہ لیا پھر یہاں پر آیا یہاں آنے کے بعد میرے کو خرزہ پھینڈنے کے لیے ایک سال لگ گیا جو میں سعودی آنے کے لیے لیا تھا وہ کیا بولتے ہو تو ایسے ہوتا ہے یا عمران بھائی جے جے تو اور کچھ انفرمیشن دینا جائیں گے آپ انفرمیشن کیا ہے یار بھائی جس کو آنا ہے تو پہلے اپنے دل میں اور اپنے دیوار میں یہ بات بھیڑا کے آئیے ہم جا رہے ہیں وہاں تو رکیں گے کچھ کریں گے یہ مدھ سوچوں کی بدلہ وہ آگ گیا ہے ہمیں ٹیلے اور دو تین مہینہ یار دن نہیں لگ رہا ہے ہم کو گھر جانا تو یہ سب سوچ کے مطلب ہے کہ بھائی ہوتا ہے گھر والوں کو بھی برشان کریں گے ہوتا ہے ہوتا ہے کیونکہ جب ہم بھی نئے نئے آئے تھے ہوا تھا اور چھپٹی جا کے جب واپس آئے جب بھی ایسے معلوم ہوا تھا کہ ہم کیوں آئے یہ بھائی کو بھی آکے چھپٹی سے آکے چار مہینہ ہوا نہیں ابھی ساڑے تین مہینہ ہوا ہے ایک مہینے تک یہ لگے رہے ہیں کہ میرے کو واپس جانا ہے ہاں دل نہیں لگ رہا تھا دل نہیں لگ رہا تھا واپس جانا ہے واپس جانا ہے ہمت کر کے رک گئے ابھی ساڑے تین مہینہ گزر گیا ابھی گھر ٹھوڑ گیا ہے ابھی دل رہے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے دل رہا ہے الحمدللہ تو یہ جب بھیڑ سے آتا ہے یار سا انٹرویو تھو اگر آپ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب سبسکرائب اور کومنٹ کرنا نہ کھو بھولو کومنٹ کر دو جلدی اور لائک بھی کرنا نہ کھو بھولو تو اجازت دیجئے آپ کے بائی لوگ کو اور خوش رہیے آپ کے فیاملیوں کے ساتھ اور ہم بھی یہاں خوش رہتے ہیں سلام اللہ حافظ موسیقی